موسیقی نمسکار دوستو کیا آپ نے کبھی بونی رائفل کا نام سنا ہے نہیں نا دوستو رائفل تو آپ نے بہت دیکھی ہوگی لیکن ہم جس رائفل کی بات کر رہے ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ پہچان رکھنے والی رائفل ہے لمبے سمیہ تک استعمال کی جانے والی سین سناوں میں سے ایک ہے بندوقوں کے دلچسپی رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ رائفل سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران بنی تھی اور اس وقت کی سب سے زیادہ پرچلی تمیر کی رائفل تھی دوستو ہم بات کریں ایم وان کاربائن رائفل کی ویسے تو کئی لوگ اسے مسول اصال ٹرائفل ایم وان گائرینڈ کا چھوٹا بھائی بھی بولتے ہیں دوستو ہم آج کے اس ویڈیو میں اس کے فنکسن اس کے کام کرنے کے طریقے لمبائی وزن اور میکجین کی چھمتہ اور اس کی بیسیستہ کے بارے میں بات کریں گے ساتھی اسے کیوں بنایا گیا اور اس کا اتحاص کیا ہے یہ سب جاننے والے ہیں آج کے اس ویڈیو میں تو دوستو چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو سیکنڈ ورڈ وار سے پہلے امریکی سینہ کو جو رائفل ملی ہوئی تھی وہ ایم وان گائرینڈ رائفل تھی جو کی ایک بھاری بھرکم رائفل تھی جس کا وزن کاریب پانچ کلو گرام کے آس پاس تھا یود میں اس رائفل کو لانے لے جانے میں کافی دکت ہوتی تھی ان تمام پریسانیوں کو دیکھتے ہوئے سہائک سینیکوں کے لیے ایک نیک کامپیکٹ ہتھیار کی مانگ پیدا ہوئی جو وزن میں ہلکا ہو ہینڈ گن کی تلنا میں رین جادہ ہو اور سٹیک مارک چھمتہ ہو 1939 میں امریکی سینہ کے پرموک نے انروت کیا کی آیود ویبھاگ ایک ہلکی رائفل یا کاربائن کا بکشت کرے جس کے لیے تمام ہتھیار نرمتاؤں کو نردیش دیا گیا کی نئی بندوق کی خوش کرے جس کا وزن 2.3 کلو گرام سے ادھک نہیں ہونا چاہیے اور اس کی مارک چھمتہ 270 میٹر سے آس پاس ہونا چاہیے کئی ہتھیار بنانے والی کمپنیوں اور سوتندر ڈیجائنروں نے پروٹوٹائٹ کاربن کی پہلی ڈیجائن تیار کی لیکن آرڈیننس کو یہ ڈیجائن پسند نہیں آیا اس کے بعد ڈیویڈ مارسل ویلیمز کی ٹیم فریڈ ہومسٹن کلیف وارنر اور کمز کم تین این یا وینچیشٹر کمپنی کے انجینیوروں نے مل کر 13 دنوں میں ایم آن کاربائن کا پہلا موڈل تیار کیا جو کہ کافی پسند کیا گیا اور 22 اکٹوبر 1941 کو وینچیشٹر کی ایم آن کاربائن کی موڈل کو منجوری دے دی گئی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس رائپل کو بنانے سے پہلے ایم آن کاربائن کو ڈیجائن کرنے والوں میں سے ایک تھے دیویڈ مارسل ویلیمز جو کی ایک دوسری ہتیارہ قرار دیئے گئے تھے امریکی عدالت کے دوارا دراصل ویلیمز نے امریکہ سراب کی بھٹی کا سنچالن شروع کیا تھا بائی جولائی 1921 کو اس سراب کی بھٹی پر چھاپا پڑا چھاپا مار نے آئے ایک پولیس سبسر پر چھپ کر گول ہی چلائی گئی جس سے اس کی موت ہو گئی بیلیمز کو اگلے دن اس ہتیا کے ماملے میں گرفتار کر لیا گیا عدالت نے اسے 30 سال کی سجا سنائی جیل میں بیلیمز نے سرچھا گارڈوں کے ہتیاروں کی سرویسنگ شروع کر دی اس کی علاوہ جیل میں ہی رہتے ہوئے انہوں نے سیلف لوڈنگ ہتیاروں کے بکاس پر کام کرنا شروع کیا وہ کاغج اور پینسل بچا کر رات میں جاک کر الگ الگ ہتیاروں کے ڈیجائن بنانے کی پلاننگ کرتے تھے انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے چار سیمی آٹومیٹک رائفلوں کے ڈیجائن تیار کیے تھے یہ چاروں رائفلیں اتری کائیرولینہ کی میوجیم میں اسٹھائی ڈیویڈ مارسل بیلیمز پردرسن کا حصہ ہے یہی کہانی 1922 میں جیمز شٹیورڈ کے دوارہ ابنیت فلم کاربائن بیلیمز میں بھی درسایا گیا ہے یم آن کاربائن کو فرنٹ لائن لڑاکوں ہتیار کے روپ میں پہلے ڈیجائن نہیں کیا گیا تھا بلکہ اسے سہائک سینکو کے استعمال کے لیے بنایا گیا تھا یہ یم آن کاربائن امریکہ میں بنی 0.45 ACP 1911 پیشٹل کے مقابلے زیادہ سکتیسالی اور ٹارگیٹ ہٹ کرنے میں جیادہ کاربائن کا اتپادن کیا گیا تھا جو کہ کسی بھی ان چھوٹے امریکی ہتیار سے عدیت تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران امریکی سینہ کو جب بڑی تعداد میں ہتیاروں کی ضرورت پڑی تو درجنوں کمپنیوں کو کاربائن بنانے میں لگا دیا گیا 1941 میں جنرل موٹرز کے ایک ڈیویجن ان لین پرنیو فیکچرنگ کو بھی یوڈ کے ماحول میں کاربائن بنانے کا کام سوپ آگیا یوڈ کے آن تک ان لین اتیاس میں سب سے بڑے بندوق نیرماتاو میں سے ایک بن کر اُبھرا جس نے 5 سال سے بھی کم سمی میں لگ بگ 30 لاکھ ہتیاروں کا اتپادن کیا تھا دوسرے 20 یوڈ کے دوران ان لین دوران نیرمیت سب سے مسہور فائر آرم یموان کاربائن ہی تھی دوستو ویسے اس ہتیار کو ایک سٹینڈڈ وار رائفل کے طور پر ڈیائن نہیں کیا گیا تھا لیکن یموان کاربائن کافی ہلکی کم ریکارلن والی استعمال کرنے میں آسان ہتیار تھی اس کاربائن کو پیشٹل کے ریپلیسمنٹ کے طور پر ڈیائن کیا گیا تھا 0.30 کاربائن کارتوس 0.357 سے تھوڑا ادھک سکتی سالی ہے امریکہ اور کئی دیسوں میں سکاری اسے کافی پسند بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹے جانوروں کو بڑی آسانی سے مار کی رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ صرف ایک سمجھ ہے کہ اس کا کارتوس آم کارتوس نہیں ہے اور جو اپلبد ہے وہ کافی مانگا بھی ہے یم ون کاربائن 0.30 کالیبر جسے عام طور پر یو ایس کاربائن بھی کہا جاتا ہے یا ایم اون کاربائن کہا جاتا ہے بھارت میں ایم اون کاربائن ریپ بریٹیس کال میں سیکنڈ ورڈ وار کے دوران آرمی کے پاس آئی تھی جب انگریج واپس گئے تو یہاں سے ہتھیار چھوڑ گئے جو پھر وہی ہتھیار بھارتی سینا کو الات ہوئے ملٹری مال کھانے میں یہ ہتھیار ابھی بھی موجود ہیں جو سین شٹاب کو سرویس کے دوران یسیو کیے جاتے ہیں اس میں 0.30 کاربائن رائفل بھی سامل ہیں یہ مون کاربائن کے بیرل کی لمبائی 20 انچز سے کم ہے آم ناغرک کو 0.30 کاربائن رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے 0.30 کاربائن سیمی آٹومیٹ پروہی بیٹیڈ بور کی رائفل ہے جسے نون سرویس پیٹرن بھی کہا جاتا ہے اس لئے عام ناغریف کو اس کا لائسنس نہیں ملتا ہے اس کا لائسنس ہے نشٹاب کے لوگوں کو سرویس کے دوران گریم منترالے سے ملتا ہے انہیں مال کھانے سے بہت کم قیمت پر 200 سے 400 روپے میں یہ کاربائن الارٹ ہوتی ہے بھارت میں کینڈر گریم منترالے کے پاس پاور ہے وہ ضرورت کے حساب سے جسے چاہے اس کا لائسنس دے سکتا ہے کئی بڑے گیر پولیس ادھکاریوں کے ساتھ ہی نیتاؤ اور بہت سے 15 راؤنڈ کی ریگلور میکجین لگتی تھی اور بڑی میکجین 30 راؤنڈ کی لگتی تھی سیکنڈ ورڈ وار کے دوران امرکی سینا نے اس بندوق کا استعمال اپنے کئی آپ ریشن میں بھی کیا تھا اس سے پہلے US آرمی کے پاس 0.45 کالیبر کی کاربائن ہوتی تھی وہ تھوڑی بڑی اور بھاری تھی اس کے لاؤ range reclusive بھی اس کی اچھی نہیں تھی 0.30 کاربائن کی ہے دوستو 0.30 کاربائن کو ونچسٹن نے بنانا شروع کیا تھا لیکن جب بیو دکی لیے بڑے پیمانے پر ضرورت پڑی تو ریمین سٹن اور کئی کمپنیوں نے بھی اس کا نرمار کیا تھا امریکہ نے اس کا استعمال کوریا اور ویتنام وار میں بھی کیا تھا ورلڈ وار 2 کے رہے اس کا سب مین بات یہ ہے کہ بھارت میں اس کا لائسنس نہیں بنتا دوستو آسا کرتا ہوں کہ ہماری یہ جانکاری آپ کو جرور اچھی لگی ہوگی اور آپ cm1 karbine کے بارے میں سمجھ بھی چکے ہوں گے تو دوستو آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تک